میاں صاحب کی آل ہے؟ تو ہم تو اسے جتنی چادر تھی اس میں خوش تھے نہیں تو آپ لے کارڈ اٹھا کے ہمزا صاحب کی گھر کے بڑ چلے جاتے کیوں نہیں ہے وہ آپ کی بات مانتے اختیارات دیتے تو آج آپ کہہ سکتے آج آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو کہتے کہ بھائی جان جو نظام آپ دینا چاہ رہے ہیں اس سے بہتر نظام تو ہمارا ہے ڈیبیٹ پھر کیا ہو رہی ہوتی ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہوتی ڈیبیٹ پھر کیا ہو رہی ہوتی کہ ہم برے تھے سانم تم تو اچھے ہو سانم تم تو دو استیارات ان کو دو استیارات تو اچھے برے کا پتا چل جائے گا تو جب تم نے بالکل ان سے الیدہ ہی کام کر دیا تم نے ان کو توڑنے کا تھان لی تو پھر سانم تم اتنے اچھے نہیں ہو پھر تنوچھے سانم جتیہیں پیان گیاں مجھے بتائیں مجھے میر صاحب نے وعدہ کیا میر صاحب نے کیمرے میں وعدہ کر لیا انہوں نے کہا ہے کہ میں میرا میرا جوڑا فرق ہے یہ تیہ کر لو تاڑ دونا جو بڑا کونہ بڑا کونہ تاڑ دونا یہ آج تیہ کر لو میر صاحب کے آپ انڈر زیرہ کیادت ہے نا زیرہ کیادت ہے نا جو وہ حکم کریں گے آپ مانیں گے نا آپ ان کے سپس لار ہے ٹھیک ہو گیا آپ مجھے یہ بتائیں دماغ میرا اپنا ہے اللہ میاں نے میری شکل صورت لیدہ بنائیے مجھے لگ رہے ہیں آپ دونوں کے پیچھے دماغ آپ کی اگزیکٹیفز کا چل رہے ہیں حمزہ صاحب کا چل رہے ہیں دماغ حمزہ صاحب کا چل رہے ہیں آپ کا چلتا ہے آج کی پریس کانفر سے پتہ چلے چلے کہ دماغ ایک چل رہے ہیں وہ حمزہ صاحب کا ایسا ہی ہے نا ویسے ہم پارٹی کے ڈسیپلن کے پابند ہیں ہم پارٹی ڈسیپلن کے پابند ہیں لیکن میری ایک بات سن لیں تبدیلی اس کا نام نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو پریشان کریں آپ لوگوں کو زائبرہ کراسنگ سے کراس بھی نہ سڑک کرنے دیں آپ لوگوں کو یہ بری بات ہے لوگ اگر آپ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ ٹکٹنگ جو ہے اس سے بہتری آ رہی ہے اس میں کیا برا ہے ہر بندہ اور جو ایلمٹ نہیں پہانتا اور آپ کے دور کی تجابزات ریکارڈ ہیں میاں تاریخ صاحب آپ کے دور میں تجابزات ریکارڈ ہیں آپ پہلے مہیا کریں آپ لوگوں کو پہلے اویرنیس دیں میں نے میرے صاحب کو کہا تھا آپ جاں یہ فادے کریں اگر نہیں کوئی پہنتا پھر آپ اس کو جرمانہ کریں آپ نے اپنے دور میں ہلمٹی دیئے تھے لوگوں کو ہے نا ہم نے تو کرتے نہیں تھے نا ابھی 45 دیز چاند تو دن گروہ دیکھیں ہم تو بہرے گندے یہ چنگے آپ چار سال بات ساڑھے تین سال بات کریں تو زیادہ جچیں گے کب کریں ساڑھے تین سال بات کر لیں دو سال بات کر لیں دھائی سال بات کر لیں ابھی تو 45 دیز ہوئے کھانے کو ہمارے پاس نہیں ہے لوگ سڑکوں پہ کپڑے اتاہ اتاہ کر رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں آپ 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 کہتے ہیں کہ بھوک آپ لگی ہے کھانا چار سال بات کرو اس کا کیا کریں گے یہ جو اتجاز آپ کر رہے ہیں یہ اتجاز آپ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں بلدیاتی نظام اس کی کیا وجہ ہے آپ لوگوں کو لاک اوٹ کیا پینامہ پیپرز میں وہ کیوں آپ پہ احسان کریں اس کا نام ہے طریقہ انصاف ہمارا نام ہے پاکستان مسلم لی نون ہمارا ایک جماعت ہے اس کی تحریک ہے علیم ہاں چور ہے گلی گلی میں شور ہے علیم خان چور ہے دیکھیں اگر وہ چور تھے اگر وہ چور تھے تو بڑا آسان کام تھا آپ کی حکومتی آپ کے سی ایم تھے اور عرصہ دراز سے آپ لوگ کے حکمران تھے تو آپ انہیں بہائی باہر لے جاتے اور ثابت کرتے ہیں کہ بھائی جن یہ چور ہے کیوں ہم باہر لے کے جاتے ہیں ہم نے اپنا یہاں سے پاکستان میں یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے انصاف لینا ہے ہم باہر نہیں جائیں گے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنا انصاف لیں گے میر صاحب اختیارات تو لے نہ سکے انصاف کیسے لیں گے کیوں نہیں لے سکے کون سے اختیارات ہیں اختیارات ہم ان چوروں کو بکھائیں گے ان چوروں کو ان چوروں نے کیا کیا انہوں نے جو 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 درنوں کی آڑ میں چھپ گیا جو عورتوں کے پلو میں چھپ گیا یہ ذاتی باتیں نہ کریں درنوں کی آڑ والی کیا بات ہے درنوں کی آڑ میں علیم خان چھپا ہوا تھا ہم کیسے اسے پکڑتے عوام کو اورگلایا جا رہا تھا سر نے دوزار چونہ کی میں اٹھارا کی بات کر رہا ہوں آپ کی حکومت تو کب گئی ہے سی ایم صاحب کب تک سی ایم رہے ایک سی ایم جو ہے اب بوری حکومت تک ہم نے کیوں نہ آپ نے کیا ہم نے کوئی انتقامی کام نہیں کرنا ہم نے پروپر چینل چلنا تھا ابھی ابھی جس چگہ پہ وہ آپریشن کر رہا ہے آپ کو یاد ہے کہ نائنٹی ایٹ میں علیم خان نے ادھر جالی ریجسٹریاں کی ہوئی ہیں آپ کے دور میں وہ لے آتے باہر جالی ریجسٹریاں آپ کیوں بتا رہے ہیں آپ لوگ تو ہمیں ہمیں کوٹس ہم کوٹس کی آپ یہ کام کریں آپ پوزیشن لیٹر آپ کی ہیں آپ اس وقت پپرور لوگ ہیں سارے اور آپ کے ساتھ یہ دیکھیں بلدیات ساری کی ساری پورا پورا پنجاب آپ کے ساتھ ہے ایسا ہی ہے تو آپ آپ اپوزیشن لیٹر سے کہیں ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنس کریں تو انشاءاللہ ہم ایمیجریٹلی کر رہے ہیں اس سارے پروو اور وہی انفرمیشن منسر وہی آپ کے انفرمیشن کہہ رہا ہوں وہی اپوزیشن لیٹر جب پاور میں تھے کچھ مہینے پہلے تو تب پکڑتے بندوں کو جناب اعلا جناب اعلا ہم نے ہم نے پراپر چینل چلنا ہم عدالتوں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اس کے کیسز عدالتوں میں چل رہے تھے شاید آپ کی انفرمیشن کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ادھر لکھا ہوتا ہے کہ جو کیسز عدالتوں میں چلتے ہیں ان کی درخواست سی اے محافظ میں نہیں دی جا سکتی اس لیے یہ عدالتوں میں اس کے کیسز چل رہے ہیں نیپ میں اس کے کیسز چل رہے ہیں اچھا میڈم کیوں جاری ہیں میڈم ہی ترہی ہے اچھا میڈم ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں کہ یہ تجاج کا سلسلہ سڑکوں پہ لے جائیں کہ آپ کیا کریں گے انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ لے گئے میر صاحب وعدہ کر کے کہیں کہ سڑک نہیں بلوگ ہوگی نہیں ہم لے کر جائیں گے سڑکیں بلوگ نہیں کریں گے سڑکیں بلوگ نہیں کریں گے پورا اممان نتجاج ہوگا جس طرح ہم سارے آپ کاب قائد کون ہے آپ میر صاحب کی بات مانیں گے ہمزہ صاحب کی بات مانیں گے باہت کون ہے سڑکیں بلوگ نہیں کریں گے ہم پورا اممان نتجاج کریں گے ہمارا قائد جو ہے نا وہ ہمیں پورا اممان نتجاج کرنے کی حدات کرتے ہیں وہ تسلیم کر لیا جائے گا اور ہم اپنا اتجاج اس طرح پہ ہمیں نچانا نہیں ہے وہ درنوں میں نچانا نہیں ہے ایسا نکرے ایسا اچھے لفظو آپ دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہیں اچھے طرح شاہستگی سے تلخی نہ پڑے تلخی نہ پڑے تنقید کیجئے اگلے کی صلاح اگر خان صاحب میہ شباز صاحب نے یہ نظام رہا ہے دو ہزار تیرہ کا آڈیننس اس کے مطابق اس کے مطابق یہ سارے بلدیاتی نمہندے جہاں پہ کھڑے ہیں یہ پبلک پراپٹیاں پبلک سے ووڑ لے کر یہ منتبو کر آئے ہیں اگر انہوں نے بلدیات کو توڑنے کی کوشش کی تو ہم انشاءاللہ نہ پنجاب اسمبلی چلنے دیں گے نہ ہم کو بھی اسمبلی چلنے پھر دولار چودہ کے دھرنوں میں اور آپ میں کیا فرق رہا گیا نہیں وہ بھی اسمبلی کے باہر بیٹھے تھے وہ تو نہیں چلنے دیں گے وہ تو نہاک ہے میاں محمد نواز شریف تھا کیا فرق ہے وہ کنٹینروں پہ باتھے تھے کنٹینروں پہ کیا فرق ہے ہمیں لوگوں نے منتخب کیا کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ تو اکتار کے لیے کر رہے ہیں ہم آپ ہی تو اکتار کے لیے کر رہے ہیں ہم آپ ہی تو اکتار کے لیے کر رہے ہیں کیا فرق ہے اگر ہمارا حق ہم کو نہ دیا گیا اگر بلدیات کے نظام کو کچھ چھیڑا گیا تو انشاءاللہ اس طرح کی چھیڑ خانی شروع ہوگی کہ ان کا چینا حرام ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کو بتا دے گے کہ بلی کھانے کے اندر جا کے بند ہو جائے اس کا حق نہیں ہے لاہور میں آنے کا کتی جیل سے کتی دعاوں سے نہیں ڈرتے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم حق بڑھ ہیں ہم وڈ لے کے آئے ہیں اور وڈ کی بنیاد پر یہاں پہ کھڑے ہیں اگر انہوں نے مارے بلدیاتی نظام پر شب خون مارا تو ان کو ہماری لاشوں پر سے گزر کر جانا پڑے گا میں داری صاحب پولٹیکلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اب فرض کریں جی آپ سارے افراد سڑکے بلوک کر دیتے ہیں لیٹس پوز ٹھیک ہے تحریک چلتی 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 مومینٹم پکڑ جاتی ہے اوکے ہو گیا اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ 45 ڈیز اور 50 ڈیز اور 60 ڈیز باہد ہی لوگ کہیں گے کہ یہ کونسا طریقہ ہے حکومت نہیں چلنے دی جاری پبلک سینٹیمنٹ خدرتی طور پر آپ کی انٹی آ جائے گا کہ آپ کے پاس ٹی وی پہ بتانے کو کچھ نہیں ہے کہ اختارات کہاں تھے آپ کے پاس میرے بیس پروگرامز میں آپ اپیر ہوئے ہیں بیس کے بیس پروگرامز میں آپ صرف ایک رونا روتے تھے بیٹھ کے کہ یار پلیز ہمیں اختارات دیتے ہیں اور پھر مزی کی بات مزی کی بات آپ نے یہ بلدیاتی بلدیاتی آپ چلا کے دیکھ لیں میاں تا رہنے کے بھی رونا رویا ہو آپ کو تو ٹاؤن ہوں گے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ اسی ہفتے ہم ٹاؤنوں میں ہمیں بتھا دیا جائے گا اس ہفتے نوٹیفکیشن ہو جائے گا آپ تو رہی اللہ سے مید ہے انشاءاللہ حفیف صدیقی صاحب نوٹیفکیشن ہونے کی امکانات ہیں دیکھیں اسے میں پہلے بات کروں کہ عوام نے تو دو سال قبل ہمیں منتخب کر کے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ ان کے مسائل حلوں اور اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اپنے اداروں پر تائن آتی ہو جائے لیکن کون لوگ ہیں جو اس راہ میں روڑے کارے ہیں میاں تارک صاحب نے تو قرارداد بھی مزور کروانے کی کوشش کی لیکن اس وقت میٹرپولیٹن کارپیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ان کی قرارداد بھی تین ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جسی نے نہیں سنی اس وقت ہمارا لاؤڈ میر بیکتیار ہے وہ بچارہ جا کے کس کی کیا اچھا حفیف صدیقی صاحب آپ میر صاحب کو بیکتیار کہتے ہیں تارک صاحب کو بائیکتیار کہتے ہیں مجھے آج آپ کا بیانیہ کو سمجھ نہیں آرہا تارک صاحب کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے یہ ذاتی حیثیت میں جہاں جا کے وزیرالہ کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اس سے یہ وزیرالہ تو نہیں بن جائیں گے جب تک ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہوگا یہ ان کو کوئی اختیار نہیں ملا ہوا یہ وہ بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا ایک بڑا مشہور شہر ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں کلو پیترہ سے ملتی ہیں میں کہتا ہوں کہ تیری آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی پیار سے روتے ہیں رولے کا طریقہ اور ہے رولے کا طریقہ اور ہے پیار سے روتے تھے ہم اپنی پارٹی کے لیے آپ بیٹھو انکساری کرتے تھے دیکھیں بعد سننے بعد یہ ہے ریکویسٹ کرتے تھے کہ یار میں رہو اب معاملے دو ہیں نمبر ایک پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ میں اپنی مان پسند کے لوگ ڈاکو چورل اٹھے رہے لے کر آئے ہیں یار یہ بڑے سوز یہ دیکھو یہ تارک یہ دیکھو یہ چہرے دیکھو یہ بڑے ان کے پاس اختیار نہیں ہے کسی کی پاس میری دنوں پاس ان کے اوپر اختیار ہے آپ کے پاس نہیں سر کیسی بات ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے مگر ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں گرایا جا رہا ہے یہ کونسی جمہوریت ہے آپ مجھے بتائیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ ابھی ہمارے پاس اگر اختیارات نہیں ہوں گے تو وہاں کل کو ہمیں ووٹ نہیں دے گی ہم کس مو سے وہاں کے پاس جائیں گے کیا جا کے انہوں نے دکھائیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں دے ہم پھر ووٹ لے لے آگے ہیں ہمیں ڈیر سال ہوئے صرف دیر سال کا عرصہ ہوئے ہم نے اپنے LWMC ہمارے پاس تھی ٹھیک ہے تھوڑے دن پہلے انہوں نے جو چیئرمین تھا وہ لارڈ میر صاحب سے ان سے لے کے موٹوں میں عوام کا اتنا مینڈٹ ہے کہ اتنا دروگر میں نے کام نہیں کرنے زیادہ میں نے کام نہیں کرنے اور ڈیپ سٹیٹیفکٹ جدا ہے عوام نے نہیں سولتا ہے کسی کہ تیس سال تاکتا ہے عوام نے مانجا ایشو کرتا ہوں سیاست ہو رہی ہے کسی کو اتیاران نہیں دیے جارے لیکٹنٹ مانجو لیکٹنٹ جو حلات لگا دیا گیا ہے کوارڈی نیٹر اپڑے لگا دیا گیا ہے یہ لیکٹنٹ مانجو ابھی خطب دوڑے ہوئے یہ خوش خیارات کا مسئلہ ہے تو پھر یہ سیاست ہے اگر اختیارات ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات ہیں ہمیں کیوں چھڑے چیرمین کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہے کافی کام کرنے سپریم کے آرڈر پر یہ الیکشن ہوئے ہیں کڑوڑوں کڑوڑوں کانسلر کا view بھی لے لیں کانسلر کا view لے لیں میں بھی میں بھی الیکٹڈ کانسلر ہوں جنرل کانسلر ہوں ان لوگوں نے اختیارات دیئے ہیں لیکن جتنے بھی اختیارات دیئے ہیں یونین کانسلر کے اندر چیرمین کو باشا بنا دیا گیا ہے کسی کانسلر کے پاس کوئی اختیار نہیں حقیقت یہ ہے اور نہ ہی کسی کانسلر کو اختیار ملا ہے میں وائس چیرمین ہوں کانسلر اتحال لاہور کا وعیدھان میرا نام ہے اور یونین کانسل 140 سے جنرل کانسلر ان لوگوں نے آج تک جو بھی اختیار دیا یونین کانسلر کے اندر وہ صرف اپنا چیرمین کو دیا ہے نہ وائس چیرمین کے پاس کوئی اختیار ہے نہ ہی کسی الیکٹڈ کانسلر کے پاس ہے اگر کوئی سکیم منظور کروانی ہوتی ہے میں آپ کو پروف دیتا ہوں میرے موبائل میں ہمارے ہاؤس کی کاروائی موجود ہے گیارہ میمبرز کے سائن گیارہ میمبرز کے سائن اس پر موجود ہیں گیارہ میمبرز کے سائن نہیں سر ہے میں بتاتا ہوں نہیں ہے اس طرح میں خود چیرمین ہوں میں خود چیرمین ہوں پورے ہاؤس سے مجاورت کر کے ہم کام کر رہے ہیں یونین کانسل میں یہ عوام نے اکثریت سے مینڈر دیا ہے اور عوام نے بھی اس کا تحفظ کر رہا ہے اور چیرمینوں نے بھی اس کا تحفظ کر رہا ہے یہ گربت غتم کریں گے یا غریبوں کو غتم کریں گے سب سے پہلے بات یہ ہے ہم گراس روٹ لیول کے بندے ہیں گلی محلوں میں ہم اپنے عوام کی اکاسی کرتے ہیں جیسے ہمیں اختیارات دیا گیا ہے جیسے پنجاب گورنمنٹ میں قومی سمبلی میں ایم این ایم پیو کو اختیار دیا گیا ہے اسی طریقے سے اگر ہمارے حقے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا ہم اگر گلی محلوں کو صاف نہیں کروا سکتے سیوریچ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہم پدیش اور ڈیتھ کے سٹیمکیٹوں کو اپنی مرضی سے داخل نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں اگر انہاں روکنی ہیں آنے والا کی کیا گرانٹی اگر یہ الیکشن کرواتے ہیں تو یہ اگر چیرمین نون لیگ کے جیتے ہیں کیوں یہ ان کو کیسے اختیار دیں گے آج یہ جو شب خون مارا جا رہا ہے بیرا اس کے پر یہی یہی کہتے ہیں اب آپ کو لگتے ہیں کہ الیکشن ہوئے تو نون دوبارہ جیت جائے گی بلکل جیتے گی کیوں کہ یہ ہی نمیندی آئیں گے مسلم لیگ نون کے ان کے پاس کوئی سٹیڈ پاور نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی طاقت نہیں کرنا ہوئے گا میر صاحب اب یہ چھوڑ دیں اب یہ کنٹینر کی سیاست چھوڑ دیں آپ ان کو کہیں کنٹینر کی سیاست چھوڑ دیں ابھی یہ حکومت میں آگئی ہیں اب یہ اپنی دائیں جو سینے وہ چینج کریں حکومت حکومت کر رہے ہیں ہر کام ہم نے اپنے لیکشن میں جو ہے یہ غلط بات ہے جو آپ کے لوگوں کو چکر دے رہا ہے لیکشنوں نے کروانے نہیں ہے یہ لیکشن چاہتے ختم ہو جائیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ اپوزشن میں نہیں بیٹھے ہوئے اب یہ جن سے اپنی چال چینج کریں اپنی چال چینج کریں اقتدار میں بیٹھیں ہمیں احساس کریں لوگوں کا ساتھ آئی ہے جی میرے ساتھ آئی ہے میں میرے سب سے پوچھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جائے گی اور کیا معاملات ہیں ہاں جی کیا کہہ رہا ہوں جی میری گزارش ہے پی ٹی آئی کی کرپٹ حکومت سے کہ ہمیں جیل دکھائے ہم جیل میں جانا چاہتے ہیں میرا نام راشد باٹا ہے مجھے یہ جیل میں بیجے کیسے مجھے یہ اپنے آئین کی پاسداری اپنے حقوق کے تحفظ کے جرم میں جیل میں بیجے میں اپنے دو ہزار بلدیاتی ایکٹ کو دفاع کرتا ہوں ہم سب چیئرمن جیلوں میں جائیں گے ہم اس وقت تک تجاج کرسے رہیں گے جب آپ عدالت میں چلے جائیں عدالت تو بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں نہیں پیشتی میں پوچھ کہنے چاہتا ہوں آپ دفاع کے لیے ہمیں بتائیں جی ہم پر امپوز کرنے جا رہے ہیں عدالت چلے جائیں ہم جائیں گے مجھے میر صاحب سے بڑی آم بات پوچھنی ہے جی میر صاحب آخری بات آپ آخری بات آپ لیٹیکیشن میں جائیں گے لیٹیکیشن میں بھی جا سکتے ہیں عدالتوں کا درستہ سیاسی سیاسی اگر معاملہ جو ہے وہ ڈیفیوز نہیں آپ کر پاتے اور آپ گین نہیں کر پاتے حکومتی اٹینشن لیٹیکیشن جا سکتے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کا جواب کیوں چاہتے ہیں کہ کچھ نہ ہوں میں قانون کا احترام کرنے والا آدمی کس نے کہا نہیں کرتے آپ بس آپ کو سر چیزیں بتاتی ہیں میں نے چیف جسٹس نے اس بات کا سپریم کورٹ کے آڈروں سے لیکشن بھی سپریم کورٹ نے کرایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سر چیف جسٹس آپ نوٹس لے یہ لیکشن میرے بھائی یہ لیکشن کرایا ہے چیف جسٹس نے چیرمنوں کا یا یونین کونسل کا یہ نمائند ہے کیوں سلکوں پہ آ رہے ہیں ان کو پورا کرنے دیا جائے ٹائم سپریم کورٹ نے یہ کروایا تھا یہ بلدیات کا نظام سپریم کورٹ لے کر آیا تھا امران خان کا ویزن واقعی بلدیاتی نظام کو طاقتور کرنا ہے آپ نے اپنے اپنے سی ایم سے ایک سی ایم سے کیوں نہ کہا کہ آپ کو طاقتور کرے وہ پارٹی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ پارٹی وہ پارٹی جنہوں نے سپریم کورٹ جا کے پناہ پیپر میں آپ کو ڈیفیوز کیا وہ کیوں میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا چیئرمن آئے اور ہمارے ساتھ مقابلہ کرے کہ ہم نے کتنے کام کروائے ہیں ہمارے کام ہو رہے تھے جب سے یہ ہیں ہمارے کام بند ہو گئے انہوں نے ذاتیات پہ آگے اپنے اپسروں کو کہا دیا کہ ہم نے اسی بندیاتی نظام کے تیعت کام کی ہے ہماری گلی محلے دیکھیں ہم نہیں مانتے ظلم کے عذاب تھے ہم نہیں مانتے میاں تیرے جان عزاد بیش مار بیش مار میاں تیرے جان عزاد بیش مار بیش مار میاں تیرے جان عزاد پوشش کرتے ہیں ہنجی کچھ اہم شخصیات سے بات بھی کریں آپ ہمارے ساتھ رہیے